میں جھوٹ نہیں کہوں گا راجیب تقریباً دو سال پہلے یا تین سال پہلے اگر مجھے کوئی بولتا تھا کہ جو ٹیررزم ہے وہ اسلامی نیچر میں ہے تو میں اس کو ڈینائی کرتا تھا لیکن اب مجھے ایک سمجھ آگئی ہے کہ یہ جو ٹیررز جو اسلام فالو کر رہے ہیں وہ ہمارا اسلام ہے ہی نہیں وہ ہمارا دھرم ہے ہی نہیں کیونکہ ایک اللہ کی آواز ہے جو ہماری ہولی بک قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے اگر اس کو ہم اپنا اسلام کا دھرم مانیں تو اس میں کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر ایسا منشن نہیں ہے میں آپ کو دو اگزامپل دینا چاہوں گا جیسے ہمارا ایک سور موعدہ ہے ورس 32-33 اور میں انگریزی میں زیادہ پڑھتا ہوں قرآن کہ میں اپنے بچوں کو سمجھا سکوں اس میں بہت کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ میرے ایک انسان کو مسلمان کو نہیں ہندو کو نہیں میرے ایک انسان کو ہیل کرتے ہیں تو آپ میری پوری مینکائن کو ہیل کرتے ہیں اگر آپ میرے ایک انسان کو درد پہنچاتے ہیں دکھ پہنچاتے ہیں تو آپ میری پوری مینکائن کو یہ دکھ درد پہنچاتے ہیں کہیں پر بھی اسلام کے قرآن میں ہماری ہولی بک میں یا پروفٹ محبت میں کہیں بھی ایسا نہیں بولا ہے الٹا ایسا میٹر آف فیکٹ لکھا گیا ہے کہ اگر وار بھی ہو اگر آپ وار میں بھی ہیں جو ہو سکتی ہے عورت بچہ جانور اور کلپس کو ڈسٹرائی نہیں کیا جائے گا اور ایسا انسان جو کرے گا اس کو کسی بھی طرح سے جنت نہیں الٹا جو خدا ہے وہ اس کے ساتھ اور بھی برا کرے گا تو یہ جو اسلام ہے ہماری ای ٹھنگ اللہ کی آواز اللہ کی زبانی ہے